بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اوپر حالیہ دنوں میں جب کوئین الیزبیت کی وفات ہوئی تو ایک سلسلہ چلتا رہا کہ ان کا تعلق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چھڑتا ہے اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ جو دعویٰ ہے اس کا کوئی ٹھو ثبوت موجود نہیں ہے تو ہم یہ بات قابل بحث بھی اور اس کا امتذکر کریں گے کہ کیا واقعی کوئین الیزبیت جو تھی وہ انگریز تھی یا نہیں تھی کوئین الیزبیت ستر سال تک برطانیہ کی ملکہ رہی اور جب وہ اقتدار میں آئیں تو وہ بتیس ازاد ملکوں کی ملکہ تھی جو کہ کم ہو کر ان کی وفات پر پندر رہ گئی کوئین الیزبیت جو تھی وہ سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والی ملکہ تھی اور بادشاہ تھی اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پہلے جنگ عظیم کی طرف پہلی جنگ عظیم میں یہ ہوا کہ ایک جرمن جہاستہ جس کا نام گو تا جی فور تھا اور یہ وہ جہاستہ جس میں اتنی ترقی کر گئی تیکنالوجی کہ اس نے انگلیش چینل کو یہ وہ سنندر جو برطانی اور فرانس کے درمیان ہے اس پر ہم انگلیش چینل کہتے ہیں تو اس نے انگلیش چینل کو کراس کیا اور اس نے جا کے لندن کے اوپر بمباری کی اب جنگ تھی جرمنی کے خلاف پہلے ہی جنگ چل رہی تھی تو لوگوں کے جذبات جوتے وہ جرمنی کے خلاف بھڑکے ہوئے تھے اوپر سے جب اس جہاز نے بمباری شروع کر دی تو یہ جذبات بہت زیادہ بھڑک گئے تو انہی جذبات اور عوامی خیشات کو دیکھتے ہوئے شاہی مال سے سترہ جولائی انیس سترہ کو ایک حکم جاری ہوا اس حکم کے تحت اس شاہی فرمان کے تحت اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے گھر کے نام کو اثر نو ترطیب دیتے ہیں اور اس کا نام ہاؤس اور ونسر رکھتے ہیں ہماری پیاری دادی ملکہ وکٹوریا کے جتنے مرد کے نصب میں جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ ہاؤس آف ونسر کا استعمال کریں گے سوائے ان خواتین کے جن کی شادی ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے ان کے علاوہ تمام مرد افراد اپنے لئے ہاؤس آف ونسر کا نام استعمال کریں گے ایسا کیوں تھا وہ ایسے تار کہ ملکہ وکٹوریا جو تھی اس کی شادی پرنس الورٹ کے ساتھ ہوئی جو کہ پرنس آف سیکس کوبرگ اینڈ گوتھا تھا اب اس جہاز کا نام بھی سیکس کوبرگ اینڈ گوتھا کے آخری سے گوتھا سے ملتا تھا اس جہاز کا نام گوتھا جی فور تھا تو ملکہ ویر بٹ چونکہ نصب جو ہے وہ ہمیشہ باپ سے چلتا ہے تو ملکہ وکٹوریا سے کے خامت سے جو اولاد تھی اس کا نام جو تھا ہے اس خاندان کا نام اس جرمن علاقے کے نام سے تھا جہاں کا الورٹ شہزادہ تھا اب الورٹ ملکہ وکٹوریا کی وفات کے بعد جارج پنجم جو ہے وہ بادشاہ بنا اب جارج پنجم کے بعد اس کا بیٹا ایڈورڈ ہشتم بادشاہ بنا اب یہاں پر ایک تاریخ اور رخ اختیار کرتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ملکہ لیزبیت جو تھی وہ برطانیہ کی ملکہ نہ ہوتی ہوا یہ کہ بادشاہ ایڈورڈ ہشتم جو ہے وہ امریکی شہری ویلیس سمسن سے شادی کرنا چاہتا تھا یہ خاتون جو تھیں پہلے ایک شور سے طلاق لے چکی تھی اور جس وقت بادشاہ نے اس سے شادی کی خیش کا اظہار کیا تو اس وقت دوسرے شور سے ان کی الادگی کا عمل جاری تھا تو اس وقت کے وزیر آزم بارڈوین نے اس کو بادشاہ کے شہان شہان نہ سمجھا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر بادشاہ نے یہ شادی کی تو وہ استیفہ دے دے گا اس کے علاوہ چارچ آف انگلینڈ کا جونکہ سربراہ بادشاہ ہوتا ہے تو چارچ آف انگلینڈ کا اس وقت قانون یہ تھا کہ اس کا جو بادشاہ ہے یا اس کا جو سربراہ ہے ایسی متلکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کا شور ابھی زندہ ہو تو ان وجوہات کی بنیاد پر ایڈورڈ ہرشتم نے اپنے بھائی جارج ششم کے حق میں دستبردار ہو گیا اور اس طرح جارج ششم جو ہے وہ تخت نشین ہوا جارج ششم جو ہے وہ ملک کوئین علیزبت کا والد تھا اور اس کی وفات کے اوپر انیس سو بامن کے اندر کوئین علیزبت ایک تخت نشین ہوئی اور برطانیہ کی ملکہ بنی تو ان تمام باتوں سے اور ان تمام چیزوں سے یہ بات آیا ہے واضح ہے کہ نہ صرف یہ ملکہ بلکہ اس کا بیٹا چارلز یہ نسلن جرمن ہیں اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انگریز جن کو اپنی ہر بات کے اوپر فخر ہوتا ہے انگریزوں کا بادشاہ جو ہے وہ اس وقت ایک جرمن ہے جس نے اپنی سیاسی ضروریات کے تحت انیس سو سترہ میں اپنا فیملی کا نام اپنی ڈیناسٹی کا نام یا شاہی خاندان کا نام سیکس کوبر اینڈ گوتھا سے تبدیل کر کے ہارس آف فنسر رکھ دیا تو جناب یہ دلچسپ تاریخی حقیقت ہے کہ انگریزوں کا بادشاہ انگریز نہیں ہے بلکہ انگریزوں کا بادشاہ ایک جرمن ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کے اندر آپ بتائیے کہ آپ کس موضوع کے اوپر کس شخصیت کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی ویڈیو بنا سکیں شکریہ تینکیو بری مچ